دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم قلِ ولیِكَ لَحُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ سَلْمَتُكَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَفِي عَزِهِ السَّاتِ وَفِي قُلْ لِسَانَ مِنِ سَاتِ لِلِ وَنَّهَار وَلِي مَحَفِظًا وَقَائِدِ مَنَسْفِر مُدَلِيلًا وَائِنَا حَتَّىٰ تُسْكِنْهُ وَعَرْزَكَتَ وَنَّوَرْتُمُتْ تِعَوْ فِي هَتْتَوِيلًا یارب محمدِ مَعْلِ محمد وَاجِلْ فَرَجَ عَلِ محمد حُسَنِ بَعْدْ سَادَ بِنِي آزْ خَالِقِ حُسَنِ بَعْدْ سَادَ بِنِي آزْ وَارِسِ حُسَنِ بَعْدْ سَادَ بِنِي آزْ رَازِقِ بانیانِ مجلس دی پر خلوص محنت تمام مومنِ نمومنات دا خلوص نال ذکر آلِ محمد سماعت فرمانا میرے تو پہلے میرے تو بات تمام نفیس مداخنہ دنو کری میں حقیر سید سمیت پر اچم جو مقبول فرماؤ جتنے عبارتشی فرماؤ اپنی دعاون دی مسجابی واسطے ہر بندہ آمین دی صدا ضرور بلند کرے حُسَنِ بَعْدْ سَادَ بِنِي آزَ اللَّهِ پورا شوق دور ہے ہر مومن دی عزتن محفوظ فرماؤ خصوصاً پردیس اچھی ایک مومن مالک قید ہے امامِ موسیٰ قاضم علیہ السلام دی بے گناہ قیدہ واسطہ مالک کو سنو جلد جلد قید تو رہائی نصیف فرماؤ خصوصاً بھئی علی مرتضی دے حوالے نال دو آدھا حکم کی تگیا مالک اس دیا پردیس دیا تمام پریشانی و مشکلات میں دور فرماؤ چھوٹا بھائی علی مجتبہ مالک اس دے رزقی چھور فرمانی نصیف فرماؤ سرکار امام زمانہ دا جلد ظہور فرماؤ دو آمان دی مسجابی واسطے روح دی تسکین واسطے زبانہ دی دہارت واسطے سارے حضرات یک زبان بلند آواز نالک صلوات اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تاویل خاصان رب جلیل ویزان مستقیم وجہ رب کریم نورِ قدیم کاف تے نون دے درمیانی عمر این الیقین حق الیقین سید الوسیین وارثِ آسمان و زمین حبر البتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد و مشعود عابد و معبود ساجد و مشعود دی ذات مقدسہ تے عام انسان نہیں قرآن دا کاری بڑھن کے قرآن سمجھ کے بلند آواز لال سلوات پڑھو مجلس دا آغاز ہے سلوات جکینی بلند آواز لال سلوات پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے ہیں پہلے چار سترہ دونہ مئلس دا آغاز بکردہ محول بھی ایسا ہے توڑے نا آمن دی وجہ تو مئلس دا لیڈ شروع ہو دی ازین میرے پاس رکھو دوستو جتنے عباب تشریف فرما ہو چونکہ میرے باپ بھی میرے بھائی جان تشریف فرمائے ہیں پڑھا نہ لے سارے عباب تشریف لیا ہے لیکن سونا نہ لے اندھی کمی ہے لیکن جتنے عباب تشریف فرما ہو مجلس دا ایسا خوبصورت آغاز ہوئے تاکہ بانی مجلس دے زینی چھے خیال پیدا نہ ہوئے جو مجلس سونی شروع نہیں ہوئے مشکل کشا کے در پہ جو قربان ہو گئے جتنے بھی امتحان تے سب آسان ہو گئے اور کچھ دشریف رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے ایک سرواب پڑھو سارے حضرات مل کے بلند آماز جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے آخری بند تک لکیریں جس کے ہاتھوں کی پتہ جنت کا دیتی ہیں چونکہ حکم ہے میں تعمیل پکردان بلکل کوئی لبیے چھوڑیے تشریعہ نہیں تمہیدہ نہیں میں بڑی جلدی نال مرشدی ناد دائک آغاز پکردان آخری بند تک لکیریں جس کے ہاتھوں کی پتہ جنت کا دیتی ہیں وہ جب بھی مسکر آئے تو خدا کو چین دیتا ہے جنہاں محمد دی حضرات نال پیار ہیں یہ لوگ ادن مشینہاں محمد دی تاریخ ہوندی نہیں اشیمندیاں محمدنو لکھنا بھی آسان نہیں محمدنو سوچنا بھی آسان نہیں محمدنو سمجھنا بھی آسان نہیں وہ جلے ہو محمدنو لکھڑ واسطے محمدنو سوچڑ واسطے محمدنو سمجھڑ واسطے شیعہ سننے نہیں کم مز کم علی جیسی حسنی ہونے چاہیے لکیریں جس کے ہاتھوں کی پتا جنت کا دیتی ہیں وہ جب بھی مسکرائے تو خدا کو چین دیتا ہے اے کم ضرف ہو کبھی نہ سوچنا اس کے متعلق تم جو طوفے میں خدا کے دین کو حسنین دیتا ہے ایک سنوات پڑھ لو سارے حضرات میں کے بلندہ شکر پڑھ لے کیا بات تشریف فرماؤ میں گزارش کیتی چونکہ وقت نہیں پھر لمبیوں چھوڑیوں بندہ تشریفیں کریں اور بھیلہ بھی ایسا عجیب آگیا ہے بھائی وسیم بندے ہوں چوکھییں تشریفیں سوندے بھی نہیں اللہ در دل کیتا میں اپنے چہرے دی زیارت کروں ایک شفاق آئینہ تیار کیتا جس نو لکم مصطفیٰ عطا کیتا جنہوں نے محمد دی عظمت نال پیارے بول سو میرے نال ضرور آخری بند تک لکم مصطفیٰ عطا کیتا شکل بھی کڑواستے آئینے دی ضرورت ہے شیشے دی ضرورت ہے انجھے گا لے نا اچھا شیشہ ایسا ہوئے جس نے پچھلے پاسے کوئی کاغذ نہ ہوئے کوئی مٹی نہ ہوئے بندہ نگاہ مارے نگاہ پار ہوئے دی اللہ نے نگاہ ماری نگاہ پار ہوئے دی اللہ نے سوچیا اگر کسے مقدس مقام دی مٹی چاہ کے اس نے پچھلے پاسے میں سبت نہ کی تھی میں اپنے چہرے دی زیارت نہیں کر سکتا کسے ناملوم مقدس مقام دی مٹی چاہ کے اس آئینے دی پچھلے پاسے سبت کی تھی خاک اللہ پاسا زمانے آلے پاسے کیتا نور آلے پاسے کیتا خاک اللہ پاسا زمانے دے مولوی نے رٹھا وہ ساکیا محمد ساڑے جیسا ہے بیٹھے ہو یا کوئی نہ وہ ساکیا محمد ساڑے جیسا ہے وہ جھلے ہو اگر خاک اللہ پاسا تو آلے پاسے کیتا تو سا آگلی تا محمد ساڑے جیسا ہے وہ جس کی تاریف خود رحمان کردہ ہوئے جس تا کسیدہ خان خود رحمان ہوئے وہ جھلے ہو محمد ساڑھے توڑھے جیسا کیمیں ہو سکتا گا اور ہے جنگر کی بلا آخری مند تک چار سترہ تو جلدی نال میں نات شروع چاہ لگا جو اپنی جھوٹیاں جھاڑے تو بنتے ہیں وسی سارے جو اپنی جھوٹیاں جھاڑے تو بنتے ہیں وسی سارے جو علفت میں زمانے بھر پہ فیضے عام کرتا ہے اور نہ بن میلاد کا منکر جہاں بھی جب بھی جیسے بھی نہ بن میلاد کا منکر جہاں بھی جب بھی جیسے بھی کرے تو ہین جو اس کی وہ کتہ ہو کے مرتا ہے سلامتا چونکہ بانی ملس کا حکم ہے میں سارے نہیں مر دی ہے فیر پڑ دی چھوٹی چھوٹی جو اپنی جھوٹیاں جھاڑے تو بنتے ہیں وسی سارے چلو ایک ترمیم کر دیں ماں میں برتے کھلو تیا لفظ آگیا جو اپنی جھوٹیاں جھاڑے تو بنتے ہیں نبی سارے پیار جنر اللہ صلی اللہ پیار ہے جو اپنی جھوٹیاں جھاڑے تو بنتے ہیں نبی سارے جو علفت میں زمانے بھر پہ فیضے عام کرتا ہے اور نہ بن میلاد کا منکر جہاں بھی جب بھی جیسے بھی کرے تو ہین جو اس کی وہ کتہ ہو کے مرتا ہے میں نے آج مرنال ملائے محبت وڑی شامل حال ہو گئی میرا اپنا دل لے جو میں سجے کبیدی کوئی گھر لے کرا پیسے آپس دیگر لے مدھا گھر جا کے نا تے اپنے دوستان چھوے کے گھر لے چھوے کے اپنیاں تعریفہ کردہ روے اس دیاں تعریفہ سوندہ روے قدی کسے بندے نہیں آکھا جو گل مختصر کر رہے عجیب دور آگیا بھے ممبر تے زاکر کھلوے پدر بھے گل چوکھی نہ کر کسی دے دو شیر پڑ ٹھیک ہے ایک کائنات ایچ صرف گل لائن آل محمد دیا باقی ساریاں زمانے دیاں چبل آئے ٹھیک ہے اے آل محمد دے تذکر واسطے تجھوے سارے دعا بھی مقصد چونکہ موسم بڑا عجیب ہے سیند زہرہ دے دکھے پاسے دا واسطہ مالک دی نالین مقدس دا واسطہ مالک اے سارے دیلی مجلس بڑے اچھی طریقے نال احتتام پذیر ہوگے کوئی پریشانی نہ بنے کوئی بارش دا موسم خرابی دا بائش نہ بنے ایک سلوات ایسی سونی پڑھو میری طبیعت بنے تو میں ناتش ہو چونکہ مgood چونکہ موسم چونکہ چونکہ مزاج ہے میں سرکار دینات شروع کیتی ہے بزرگ بھی میرے نال بول سو جوان بھی بول سو بچے بھی بول سو چونکہ ایک مہور پیدا ہو جائے بھائی وسیم میرے بات پڑھنے انہوں بھی سنے سنے کسیدے پڑھنے تاکہ انہوں نے بھی مجلس پڑھنے چسانی پیدا ہو رہا آیا قرآن نبی آدمان آیا قرآن نبی آدمان آیا قرآن نبی آدمان بسم اللہ الرحمن آیا قرآن نبی آدمان آیا قرآن نبی آدمان آیا قرآن نبی آدمان تو امار صلی اللہ آیا قرآن نبی آدمان آیا قرآن نبی آدمان آیا قرآن نبی آدمان اللہ فمیم جے من ویچ ہوئے اوپین بین اون بلان بل کیا جے تبل تبور بغل ویچ ہوئے رکھے تین تین تن 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 نبیان دمان آیا قرآن اعلمیم ارد آجا ہیں وہ ساوی نبیان دمان آیا قرآن او تھکن کل کن 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 کر کیا نبیان دمان آیا کن بھلے شاہ جے حضور نبیان دمان آیا کن ملنا ہوئے ملنا ہوئے والے جماں کمی سے پیچھان چھائیں لوگ آدن بیشیوں نے محمدی تعریف نہیں ہوں گے قرآن نبیان دمان آیا آیا قرآن نبیان دمان آیا قرآن نبیان دمان آیا آیا قرآن نبیان دمان آیا خود بڑھ کے خالق نے شاہ ہے ہر پاسے کی تاہے اعلان نبیان دمان آیا محمد رو لکھنا بھی آسان نہیں محمد رو سوچنا بھی آسان نہیں محمد رو کسے میں فلچ نات خان بن کے بیان کرنا بھی آسان نہیں محمد رو لکھن سوچا سمجھا نواستے کم مز کملی جیسی ایسی ہونے چاہی دی جس اس مقام تشیف فرماؤ محمد دی تاریف اللہ نے کسیدہ خان بن کے اینج کیونہ کا اللہ نے زاکر بن کے محمد وجود پاس اشارہ کر کے تے مسکر آکے کھڑی گل کی تھی ہے میری زندگی آکھیں جلی میرے بدل دی آگئی گوھر ہے میرے جمعیل کی بنا تھوڑا جب ماحول پیدا کرو نا لکس بڑے بار دیا بجانوں پتا لگے بھی مجلے شروع ہو گئی میری زندگی آکھیں جلی میرے بدل دی آگئی میری کندہ مقزد احمد ہے میں پہلا ولی دو جو ولی اندہ درجہ شب تو وکرا ہے اندہ درجہ شب تو وکرا ہے اندہ جدیان چچانا جانا بجے ہے قرآن میری پچان بجے ہے قرآن بجے ہے قرآن میری پچان بجے ہے قرآن میری پچان بجے ہے قرآن میری پچان اندہ من کر میرا من کرے اندہ رچہ میری اپنی جان نبیان نمان مولا تمہیں سلامت رکھیں مالک توڑی یہ زبانہ میں سلامت رکھیں یا علی یا علی کوئی لمحے چھوڑییں تشریعہ نہیں کوئی تمہیدہ نہیں آؤ میں کلم چاہیے بھائی وسیم کوئی عام گل نہیں محمد دی نات لکھنی یا محمد دی بارے سوچ رہا میں کلم چاہیے بڑا لطیف جا میں شرکار دی تاریخ دا اینج کو ہوں گو نہ سمجھا بھئی ایک قرآن دی صورت اچھلی میں جناب دی خدمتی آلیج پیش کرنا چاہنا محمد سر تو لے کے پیرا تک یہ صرف نظاری وجود دے ہے تا نور بولو نا میرے نال آخری بندگ جنوبیدار کر کے صرف لباس دشریعت پوایا کس وجہ تو پوایا سانو توانو سمجھا ونواز دے اگر نور بڑھ کے آندا سانو توانو تمیز نہ ہوں دی سانو توانو پتہ نہ لگ دا سانو دی بھینڈ ماں دی تمیز نہ ہوں دی آخری بندگ سارا کچھ کر کے بھی قائص تیر دس سے اصفر زندگی اینج گزارنی ہے جسے اس مقام تشیف فرماو میں کلم چاہیے میں سرکار دے وجودیاں چند سطرہ لکھنڈی کوشش کیتی ہے آخ مرد